اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سب لوگ بلگل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے سی ایس ٹو ڈیرو آن انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ اسائیمنٹ نمبر ٹو سامر سمیسٹر ٹو تھوزن ٹونٹی فور اس کی لازد نائنٹین سبتمبر ہے ڈیو ڈیٹ اس کی ٹونٹی سبتمبر ہے اس کے بعد آپ اسائیمنٹ سے بھی نہیں کر سکتے اس کے جو جو ٹوٹل مارکس ہے وہ ٹونٹی مارکس ہیں جو اس میں ریکمینڈی ٹول مین سافٹ ویر آپ یوز کریں گے وہ ڈیو سی پلاس پلاس ہے لیپ ٹاپ پہ آپ کو خروم سے ایزیلی ویلیبل ہے اور اگر آپ فون سے کر رہے ہیں تو آپ آن لائن سی پلاس پلاس ایپ یوز کر سکتے ہیں اسائیمنٹ میں جو ٹاپک کور ہوں گے وہ ہوں گے لوپس اسائیمنٹ سبمیشن اسٹرکشن جو آپ نے اسائیمنٹ سبمیٹ کرانی ہے وہ آپ سی دار سی پی پی میں سبمیٹ کریں گے مطلب فائل کا فارمیٹ یہ ہوگا تو تب آپ کے اسائیمنٹ سبمیٹ ہوگی ادروائز ورڈ یا پی ڈی ایف جو بھی ہوگا وہ آپ کو اسائیمنٹ کنسیڈر نہیں ہوگی تو آپ کو زیرو مارکس ملیں گے تو آپ کو ریکائر ہے کہ آپ جو ڈیپ یا موبائل میں بناتے ہیں اسائیمنٹ اس کو سیو کرتے ہیں سوفٹ کے سروز ڈاٹ سی پی میں تو وہ ہی آپ نے سمیٹ کروانے گے پرابلم سٹیٹمنٹ ہے مارے پاس جی ویل پروائیٹ دہ ہارڈ سٹوڈنٹ آئی ڈی انڈ سے دہ آئی ڈی انہی سٹرینگ ویریابل اپنی آپ کی افٹیش Canada پرت 24o permite اپنی آپانی درستی پوری کرتے ہیں اگر آپ اپنی 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 ویو کی اپنی 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 ا اپنی اپنی دریفت van معاملہ flag جب اوپ اللہ اپنی کمسٹ پر آپ اندر breed پر جیب ہ دنے اپنے ایک کلاس بنانی ہے student کی اور اس کو private string data type دینی ہے create a setter function in student class that will take student id as an argument and store it in student id آپ نے setter function کو use کرنا ہے جو student class میں ہوگا ہے اور اس سے آپ نے student id سے argument لے کے اس کو student id میں store کرنا ہے create another function ایک اور function آپ نے بنانا ہے extract کے نام سے or any of other name of your choice یا خود کی آپ کی جو choice اس کا this function will use to store student id and perform the following function وہ student id کو store کرے گا اور یہ function کرے گا اس میں جو آپ کو فاسپ تو وہ یہ کرے گا numerical digit ہوں گے آپ کی student id میں وہ نکالے گا and the return type of the function should be integer اور جو آپ کے پاس return type آئے گی وہ صرف integer میں آئے گی use a loop to go through the numerical digits of the student id and store the odd digit in one variable and even digit in another variable آپ ایک loop کو use کریں جس میں سے آپ کا numeric digit نکال لیں student id سے اور پھر odd digit اور even digit ہوں گے وہ الاغ الاغ کر دیں اور آپ print کروائیں odd digit and even digit output میں پھر calculate and print the sum of odd digit پھر odd digit کا سامنے کال لیں پھر even number digits کا سامنے کال لیں calculate the return پھر ان دونوں جو ان سے ہوں گے sum of odd digit even اور odd کا ان کا آپ نے سامنے کال کے یہ آپ نے پور کروانا ہے جو output result ہوگا وہ آپ کا کچھ اس طرح سے ہوگا یہ آپ کو نیچے سیمپل پروائیڈ کیا ہے تو آپ چلتے ہیں solution کی طرف تو یہ on coding c++ موبائل میں اپ میں نے اس بھی کیا تو سٹار کرتے ہیں فاسٹ ہم نے یوز کرنا ہے hashtag include is stream second ہم نے hashtag include string پھر using namespace std پھر ہم نے class بنائی گیا student name کی جیسے ہمیں required تھی پھر اس کے string لیا private ہم نے اس کو class کیا اور string ہم نے لیا student id یہ ہمیں required تھا output student انہوں نے ہمیں instruction میں بتایا ہے پھر ہم نیچے public کا use کریں گے پھر wide set student id string id student id is equal to id کا use کریں گے ہم یہاں پہ پھر int extract آپ یہاں پر اپنی چوائز کبھی کوئی لفظ use کر سکتے ہیں لیکن میں نے وہ ہی کیا جو انہوں نے بتایا ہوگا ہے پھر ہم نے string کا numeric پار لیا ہے پھر string کا odd digit لیا ہے پھر string کا even digit لیا ہے پھر int sum کا odd لیا ہے پھر int sum even کا odd لیا ہے is equal to zero last پہ آپ نے semicolon must لگانا ہے اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کا error آ جائے گا پھر ہم نے یہاں سے extract کرنا ہے numerical part فار کا loop ہم نے لگایا ہے character ch dot std bracket if is digit character numeric part لیا ہے پھر ہم نے اس کو plus کی ہے character کے ساتھ پھر نیچے ہم نے cout کو use کیا ہے numerical part of student id ہم نے numerical part print کروانا ہے student id کا پھر numeric part end line کو end کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کرنا ہے جو even اور odd digit ہوں گے ان کو separate کر کے اور ان کو sum calculate کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم for کا loop use کریں گے character ch dot numeeric column numerical part پھر نیچے int digit is equal to character minus zero if digit percentage two is double equal to zero even digit even digit کے لیے ہم نے plus is equal to two string digit some even plus is equal to digit else کا use کر کے اور digit plus is equal to two string digit some odd plus is equal to digit یہ ہم نے کر کے یہاں پہ نیچے ہم نے اب print کرانا سی اوٹ اوٹ پر کے لیے ہمیں اور digit کا فرسٹ پھر ہمیں even digits چاہیے پھر ہمیں sum of odd digit چاہیے اور پھر ہمیں sum of even digit چاہیے پھر return کی statement ہم use کر کے sum of odd اور sum even نکالیں گے پھر ہم نے نیچے جانا ہے int main کا function use کر کے student student class string student id ہم نے اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کہ یہاں پہ آپ نے اپنی اپنی جو آپ کی وی او کی آئی ڈی ہے وہ لگانی ہے میں نے تو ایسی لگا دی گیا تو آپ نے یہاں پہ اپنی وی او کی جو آپ کو لاغن کرتے ہوئے آپ use کرتے ہیں آپ نے وہ والی یہاں پہ آئی ڈی لگانی ہے اگر آپ وہ ڈی نہیں لگائیں گے تو آپ کو zero marks ملیں گے پھر آگے student dot set student id student id کا use کر کے پھر complete student id first ہم نے print کروانی ہے ان total sum is equal to student dot extract اوپر جا کے extract سے وہ لو اور پھر آگے see out sum of all ڈیجٹ کی ہم نے sum of all ڈیجٹ کو print کروانا ہے total sum نیچے پھر return zero اور semi colon اور program end تو یہ آپ کا پورا پروگرام تھا یہ والا اب اس کو ہم run کروائیں گے تو آپ کو پھر میں نہیں بتاتی تو دیکھیں complete student ڈی آپ کے آگے پھر numerical part of student ڈی نیچے پارٹ انہوں نے extract کر دیا پھر اور ڈیجٹ جو انسے ہیں وہ پھر جو even ڈیجٹ ہیں وہ پھر sum of all ڈیجٹ پھر sum of even ڈیجٹ اور پھر sum of all ڈیجٹ تو یہ program تھا اب آپ نے جو main چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ادھر اپنی وی او کے ڈی لگانی ہے اگر ادھر اپنی وی او کے ڈی نہیں لگائیں گے تو آپ کو zero marks ملیں گے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ